موسیقی 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 ہی موجود تھے اور یہ جو دنگائی جو آئے تھے جو مارپیٹ کرنے کے لیے انہوں نے اس پروفیسر کو جو وارڈن تھے ساوربتی ہوسٹل کے اسے کھدیڑا ہے یہ وہاں سے اپنی جان پچا کر کے بھاگے ہیں اور ومپنتیوں کو دیکھئے کہ ان لوگوں نے ان کو ہی کہا کہ یہ وہاں پہ سارا کچھ جو وہ کروا رہے ہیں خیر میں اس میں کوئی ججمنٹل نہیں ہونا چاہتا میں اسے فیکٹس رکھ رہا ہوں جو میں وہاں گیا جو باتچی کے بارے میں پتا چلا وہ میں بتا رہا ہوں کیونکہ یہ جو سبرمتی کا مسئلہ ہوا ہے اور یہ خود وارڈن رہے ہیں تو یہ پولیس انویسٹیگیٹ کر رہی ہے بقاعدہ کرائیم برانچ میں ان کو پیشی ہونا ان کا اپنا ورسن بتانا ہے اور اس سے جو پتا چلے گا لیکن ایک بات جو نوٹ کرنے کی ہے جو کلو سے ملتا ہے کہ آپ چھاتر تو چھاتر جو وارڈن وہاں پروفیسر ہے اس کو بھی آپ شک کے دارے میں لے کر کیا رہے ہیں اس سے بہت سارے سوال کھڑے ہوتے ہیں کہ آخر وہ کون لوگ ہیں کیونکہ یہ تو جا کر بتائیں گے کیا ہوا تھا کیسے کیا ہوا تھا سوشلوجی کے پروفیسر ہے دوسرے پروفیسر آشیش کمار وہ ستلج ہسٹل کے وارڈن ہیں اور جب یہ سب سابرمتی ہوسٹل کے اندر میں جب مار پیٹ ہو رہی تھی یہ پورا ہنگاوہ چل رہا تھا تو میں جو پتا کیا تو وہ مجھے یہ پتا چلا کہ آشیش کمار بقیدہ ستلج ہوسٹل میں ہوسٹل پریسیڈنٹ جو خود ایک لیفٹسٹ ہے اس کے ساتھ مل کر کے سارے چھاتروں کو لے کر کے وہ گیٹ کے پاس تھے الگ الگ جگہ پہ جا رہے تھے کہ کوئی آدمی کیمپس کے باہر نہیں نکلے ہوسٹل کے باہر نہیں نکلے محل خراب ہے اس لئے کوئی ایسا والنس کا کام جو ہے اس ہوسٹل میں نہیں ہو وہ چیز ہونا چاہیے اور ان لوگوں نے ان کے نام سے پرچے نکال دے یہ وارڈس اپ پہ چل رہا ہے وہ کیوں چل رہا ہے کیونکہ ان دور پروفیسرز نے ان لوگوں کے خلاف وہ کلاس انہوں نے اگزام بھی لیا اور یہ لگتار سٹوڈنٹ سے اپیل کر رہے تھے کہ بھئی ریجسٹریشن کروالو اور ریجسٹریشن کا جو مسئلہ جو تھا اور کیوں یہ پورا جو اب اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ بھئی آخر ہو کیا رہا ہے میں آپ کو ایک چیز اور بات بتاتا ہوں جو ابھی ابھی کی خبر ہے اس کو آپ سمجھ سکتے کہ بریکنگ نیوز ہے سام تک میں یہ ٹی وی چلنوں پہ آئے گا کہ جو کرائیم برانچ کی طرف سے کہا گیا ہے وہ یہ کہ جب دو پہر میں چار بجے کے آس پاس جب پیریار میں یہ جو جی نیوزیو کی پریسیڈنٹ ہے اب جو ایک ماب کو لے کر کے جو نکاب پوسٹ ماب کو لے کر کے پیریار ہوسٹل میں حملہ کر رہی تھی اس دوران بھی جو بیدیارتی پریشت کے لوگ تھی جو پٹ رہے تھے انہوں نے پولیس کو کال کیا تھا سو نمبر کے اوپر بقیدہ پرساسم کو بھی بلائے تھا بتایا تھا کہ یہاں پہ ہنگامہ چلنا ہے وامپنتی چھاتر جو ہیں وہاں پہ وہ ہاکی اور روڈز اور لاتھی لے کر کے وہ پتھراؤں کر رہے ہیں کمرے میں گھس گھس کر کے چھاتروں کو مار رہے ہیں اور جب پولیس آئی گیٹ کے اوپر تو وہاں پہ وامپنتی سنگٹھن کے لوگ گیٹ کے اوپر کھڑے رہے اور پولیس کو اندر نہیں آنے دیا پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ وہ پہلے پہنچی تھی لیکن یہ وامپنتی چھاتروں نے پولیس کو اندر گھسنے نہیں دیا اب اس سے تو پورا مسئلہ ہی اُلٹ جاتا ہے اب سمجھنا یہ ہے کہ بھائی یہ وامپنتی جو سٹوڈنٹ آرگنائزشنز ہیں یہ دراصل یہ سٹوڈنٹ نہیں بقیدہ یہ پولٹیکل ایکٹیویسٹ لوگ ہیں یہ لوگ آخر والنس پہ کیوں اتارو ہوئے تو اتارو اس لیے ہوئے اس کو جدہ اس کو کلیارٹی سے سمجھ لیجئے کہ دو مہنے سے یہ لوگ فی ہائی کولے کر کے بوال مچا رہے تھے اور مجھے تو تاجب آتا ہے اس دیش کی میڈیا کی اوپر بھی کیوں نہیں وہ کھل کے ساری چیزوں کو بالکل رات صاحب بتاتی ان چیزوں کو تاکہ لوگوں کے دماغ بھی کوئی کنفیوزن نہ رہے دو مہنے سے یہ چلا رہے تھے اس میں جو مین مددہ تھا کہ جو یوٹیلیٹی چارجز اور جو ایک بیس کا جو سیکیورٹی چارجز جو تھا وہ بہت زیادہ تھا دو تین ایلیمنٹ جو فی ہائک ہوئی تھی اس کو ایچارڈی نے اور وائس چانسلر نے اسے واپس لے لیا تھا اور فی ہائک کے نام پہ بس اب ایک ہی چیز بچا ہوا تھا وہ تھا روم رینٹ روم رینٹ کو تین سو روپے پر منت کیا گیا ہے لیکن دیکھیں پروپاگینڈا آپ دیکھیں کہیں بھی آپ یہ انگریجی اکھبار یہ لیفٹ لیپل کبال یہ لوگ جو سارے چیز کو انفارمیشن کو کنٹرول کرتے ہیں یہ لیکن 3000 پرسنٹ ہائی ارے دیماغ خراب ہو گیا ہے کیا آج کے ڈیٹ میں یہ سارے وامپنتھی سٹوڈنٹ یہ سکرٹ پیتے ہیں تو ایک ڈببہ جو ہے وہ تین سو روپے کا آتا ہے اور ان کو جو ہے روم رینٹ دینے میں پرابلم ہو رہا ہے تو تین سو روپے بہایا کہ ایک بس اور اس میں سارے جو ہائکس ہوئے تھے اس کو ویڈڈاو کر لیا گیا تھا لیکن یہ لوگ پردرسن ان کا جاری رہا یہ لوگ چاہ رہے تھے کہ نہیں ہنگامہ چلتا رہے میں بار بار کر رہا ہوں کہ اس کا کارن کچھ اور ہے اس کا کارن یہ ہے کہ ابھی بہت سارے اپوائنمنٹس ہونے والے ہیں اور میں آپ کو بتا دوں جس دن یہ ہنگامہ چل رہا تھا جب مارپیٹ ہو رہا تھا اس دوران بھی جینو کے ایڈنیسٹریٹی بلاغ میں پروفیسرز کی بہالی کے لیے انٹریویوز چل رہے تھے یہ اس کو رکوانا چاہتے ہیں وہ کیوں رکوانا چاہتے ہیں کیونکہ وہ چاہتے یہ ہے کہ جو ان کے دورہ جو لیفٹ سٹو کا جو میں بار بار کہتا ہوں اس بات کو کہ آپ مودی سرکار کے آنے سے پہلے کے بیس سال کا پورا ریکارڈ اس پہ جینو کو ایک وائٹ پیپر لے کر کے آنا چاہیے کہ سارے جو پروفیسرز جو وہاں پوائنٹ ہوئے ہیں اس میں سے میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ستر فشدی لوگ ایسے پوائنٹ ہوئے ہیں جو پولٹیکل پارٹیز کے بقیدہ ایکٹیفیسٹ رہے ہیں جینو کے اندر یا جینو کے باہر وہ وہ لوگ ہیں جو چنال ہوتے آئے ہیں پروفیسرز آپ اس میں بات کرتے ہیں کومبرٹ کومبرٹ کرتے ہیں یہ دماغ میں یہ ایک ایک ایڈمک انوارمنٹ ہے آپ نے کیا جینو کو سی پی آئی ایم اور سی پی آئی اور سی پی آئی ایمل کا دفتر بنا کر رکھا ہوا ہے تو اس پہ ایک سرکار کو وائٹ پیپر لے کر آنا چاہیے اور یہ سارے لوگ یہ جو سارے جو وامپنتی پروفیسرز ہیں وہاں پہ یہ سٹوڈنٹس کو بھڑکا رہے ہیں کہ تم اس چیز کو جانی رکھو تاکہ یہ اپوائنٹمنٹ نہ ہو سکے جو اچھے پروفیسر نیوٹرل پروفیسرز ہیں وہ کیونکہ اگر صرف جو فی ہائک کا مسئلہ ہوتا تو وہ تو ویڈرو کر لینا تھا کیونکہ باقی ساری چیزیں تو ویڈرو ہو چکی تھی صرف تین سو روپے کا جو روم رینڈ تھا صرف وہ بچا ہوا تھا اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا لیکن ان لوگوں نے زاری رکھا اور یہ لوگ بقاعدہ پورے انورسٹی کو بقاعدہ ان لوگوں نے بندک بنا لیا تھا سمسٹر کا انڈ آنا شروع ہوا تو کلاسز تو بند کروا دیا تھے انہوں نے پھر بھی اگلے سال تو کوئی جائے گا اگزام تو ہوگا تینوں نے اگزام کا بیروت کر دیا جبردستی کسی کو اسکولز میں وہ گھسنے نہیں دیتے تھے کلاسروم میں ٹینٹ کرنے نہیں دیتے تھے گنڈا گردی کھلے آم یہ لوگ کر رہے تھے اور لگتار ان کا جو ہے ہائی کورٹ سے آرڈر آیا ہوا ہے کہ بھئے آپ ایڈمن بلوک پہ آپ وہاں پہ اس کے سو میٹر کے دائرے میں آپ کوئی پروٹسٹ نہیں کریں گے ہائی کورٹ کو آپ نے تاک پر رکھ دیا اس کے اور اس کے بابجود آپ کا وہ سب کو جاری رہا لیکن ہوا یہ کہ جب اگزام کے بعد اگزام کا جب سمیہ آیا تو یہ مسئلہ اور خرابوں کے جو پڑھنے لکھنے والے سٹوڈنٹس ہیں ان کو لگا یہ تو آپ بہت زیادہ ہو گیا جب ساری چیزیں ہو گئی ہیں پھر ماف کر دیا گیا ہے ہائیٹ جو ہے وہ کم گھٹا دیا گیا ہے سب کچھ ختم ہو گیا ہے تین سو روپے دینے کوئی دکت نہیں ہے تو کم سے کم جو نارمل انیورسٹی میں کام جو ہے پڑھائے لکھائے کا وہ اب شروع ہونا چاہیے پھر یہ اگزامنیسن میں یہ لوگوں نے دکت کیا تو انہوں نے آن لائن اگزام جو پروفیسر تھے ان لوگوں نے لیا اور جو وامپنتی پروفیسر تھے انہوں نے اگزام نہیں لیا یہ پروفیسر ہے یہ سٹوڈنٹ کے کندے پہ بیٹھ کر کے یہ راجنیتی کرنا چاہتے کیمپس کے اندر میں اور ان لوگوں نے نہیں لیا تو یہ کیمپس میں جو وہ بڑھوارا ہو گیا لیکن خیر اگزام تک تو ٹھیک تھا سبشتر ختم ہو گیا اور جینیو کے اندر میں ہر چھ مینے میں ریجسٹریشن کروانا پڑتا ہے نہیں تو آپ سٹوڈنٹ ہی نہیں رہیں گے اب سٹوڈنٹس کو لگا کہ بھئی یہ تو آندولن اب تو یہ بہت زیادہ یہ دلکشمل ریکہ آپ کروس کر رہا ہے تو ان لوگوں نے بتایا کہ بھئی اب ریجسٹریشن کرنے کا سمیہ آگیا تو ان لوگوں سے بتایا کہ ایک سے پانچ کے بیچ میں ریجسٹریشن ہوگا تب ان لوگوں نے بوال مچانا شروع کر دیا اب ایک ایکسپیرینس ان وامپنتیوں کو یہ ہو گیا تھا کہ جب تک یہ جو سرور روم اور جو وای فائی جو کیمپس اس کا چلتا رہے گا تو جس طریقے سے ان لوگوں نے آن لائن ایکزام نے لیا تو یہ آن لائن ریجسٹریشن بھی کروا لیں گے تو پہلی لڑائی وہیں سے شروع ہوئی کہ جب وہ لڑکے جو اپنے فولیوز لے کر کے الگ الگ سکول میں ریجسٹریشن کروانے گئے تو یہ وامپنتی گنڈا گردی کرنا انہوں نے شروع کیا اور یہ گنڈے جو آم سٹوڈنٹس تھے ان کے ہاتھ سے فولیوز جو ہے لے کر کے پھارنا انہوں نے شروع کیا اور جو لوگ آتے جاتا تھا تو اس کی پٹائی کرتے تھے اسے ویڈیو تمام ویڈیوز جو ہے سوشل میڈیا میں ایویلیبل ہے پولیس اس کو بھی دیکھ رہی ہے کہ وہ کون لوگ تھے جو سٹوڈنٹس کو روک رہے تھے اب انہوں نے پھر آن لائن کا اناؤنسمنٹ کیا کہ بھائے آن لائن کروا سکتے ہیں تب یہ لوگ نکاب پوسٹ موں میں پٹی باندھ کر کے ان لوگوں نے سرور روم اور سارا چیز کو جو ہے وہ تہس نیس کر دیا بیچ میں چار گھنٹے کے لیے اس کو کھولا گیا معلوم چلا کہ اسی دوران ساڑھے جی نیو میں جو سٹوڈنٹس کی سنکھیا ہے ساڑھ ساتھ ہزار کے آس پاس ہے تو وہ جو ونڈو ملا آن لائن ریسٹرشن کروانے کا تو اس دوران 3551 سٹوڈنٹس they got registered اب جیسے ہی یہ سارے سٹوڈنٹس نے اپنا ریسٹرشن کروانے تو ان باپنتیوں کو لگیا کہ یہ مسئلہ جو اب ان کے ہاں سے چلا جائے گا کیونکہ یہ تو اس چیز کو کہہ رہے ہیں کہ وہ تو جی نیو کے اوپر ان کی بپوتی ہے انہوں نے فرمان دے دیا کہ کوئی آدمی ریسٹرشن نہیں کروائے گا تو اپنے گھر میں جاگے کیا بتائے گا کہ ریسٹرشن میں نے نہیں کروائے نیتاگری کر رہا ہوں میں تو اس ونڈو کے اندر میں جب تمام سٹوڈنٹس جو عام سٹوڈنٹس جن کو پولٹک سے کچھ لینا دینا نہیں ہے جن جو پہلے لکھائی کرنے کے لیے جی نیو گئے ہیں تو انہوں نے ریسٹرشن کرنا سٹارٹ کروا دیا بس یہی پہ ان لوگوں کو لگا کی ان کا مومنٹ جو ہے وہ فیل ہو جائے گا اگر لڑکوں نے ریسٹرشن کروا لیا کیونکہ ریسٹرشن کروائیں گے تو آپ کو فی بھی بھرنا ہوگا فی بھرنا ہوگا تب ہی ریسٹرشن ہوگا تب آپ ہوسٹر کے لیے آپ eligible ہوں گے course کے لیے eligible ہوں گے تب انہوں نے لوگوں کو لوگوں کی پٹائی شروع کر دی اور یہی سے شروع ہوا کہ جب لوگ ریسٹرشن کرنے لگ گئے تو یہ جو آئیسی گھوش جو ہے یہ president جنیو ایسیو کی اس نے دو سو سٹوڈنٹس کے ساتھ مل کے کیمپس میں جو گنڈا گردی کی ہے اس کے کوئی مثال نہیں ہے جس کے ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ گھسی اور چن چن کے جتنے جو عام سٹوڈنٹس تھے بداتی پرست کے ایکٹیویسٹ تھے انہوں نے پیٹنا شروع کر دیا اب اس کے بعد جو دوسرا مسئلہ ہوا شام کے بعد یہ سب دن میں ہو رہا ہے اور اسی دوران جب یہ جو لوگ پٹ رہے تھے انہوں نے پولیس کو فون کیا اور ایڈمیسٹرشن کو بتایا تو جب پولیس کیمپس میں گھسنا چاہیے تو یہ وامپنتھیوں نے پولیس کو اندر آنے نہیں دیا وہ لوگ پٹتے رہے پچیس لوگ ہسپٹل چلے گئے لڑکیاں بھی اس میں ہیں آپ کے پاس بہت سارے سوشل میڈیا مستر کے ویڈیوز ہیں اور پھر ہوتا کیا ہے کہ رات میں کچھ باہر سے لوگ گھستے ہیں جو نکاب پوس ہوتے ہیں اور وہ ریٹیلیٹ کرتے ہیں وہ اس کے اوپر جو ہے وہ مارپیٹ کرتے ہیں اب جب یہ مارپیٹ ہوتی ہے تب میڈیا کا دھیان آتا ہے دن میں جو مارپیٹ ہوئی میڈیا سوئی رہی دن میں جو مارپیٹ ہوا اس کے لئے دیپی کا پادکون کے لئے کوئی سمویدنا نہیں ہے اور تو اور مجھے سٹوڈنٹس نے کچھ سٹوڈنٹس نے بتایا کہ ایمز کے اندر وہ جو دن میں پٹے تھے جو رات میں پٹے تھے وہ لوگ سارے لوگ ہسپٹل میں تھے اور وہاں سے پریہنگا گاندھی جب پہنچی تو وہ کچھ سال وال دے رہی تھی کہ بھئی آپ لوگ یہ ہو جائے تو معلوم چلا کی وہ گلتی سے اس سٹوڈنٹ کے پاس چلے گی جو اے بی بی پی کا تھا تو اس کے ہاتھ میں بھی کچھ دیا کہ بھئی یہ تو اس لئے لڑکے نے کہا کہ میں اے بی بی پی سے ہوں ہمیں پیٹا گیا ہے تو پریہنگا گاندھی کے ساتھ جو لوگ تھے جو سمانوان ان کو دیا تھا وہ لے کر کے وہ نکل گئے ایسے ہوگی رازلی تھی ایسے بنیں گے آپ یہ برطا ہوگا آپ کا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا تماشا جو چل رہا ہے یہ ایک نیرٹیو کریٹ کیا جا رہا ہے اور آج پھر انہوں نے HRT مارچ کیا کل ڈلی نورسٹی میں انہوں نے مارچ کیا تھا مومن میں مارچ ہو رہا ہے یہ سارے لوگ جینیو کے نام پہ آندولن تو کر رہے ہیں ویروت پردرسن تو کر رہے ہیں مجھے ایک بات بتا دیا جائے کہ جینیو کے اوپر چھاتی پیٹ رہے ہیں یہ جو لوگ اس بھیڑ میں اس پردرسن میں فری کاسپیر کہاں سے آ جاتا ہے کون لوگ ہیں یہ میں آپ کو ایک بات اور خبر دے دوں کہ جینیو کے اندر اگر یہ ویڈیو دلی پولیس یا کسی ایڈمیسٹیسن کے لوگوں کو پاس پہنچتا ہے تو یہ اس پہ تحقیقات ہونی چاہیے کہ سارا جو سی اے کے اوپر جو دل میں چاہے وہ جامعہ ہو یا کہیں پہ بھی جو ببال مچ رہا ہے جینیو کے اندر ہر رات ان وامپنتیوں کے کمرے میں باہر سے آئے ہوئے ایک ہزار اسٹوڈنٹس ہیں یہ اسٹوڈنٹ ہیں کہ گنڈے ہیں کہ کون ہیں نہیں ہیں کہ جینیو کے سٹوڈنٹس نے کل رات میں مجھے بتایا کہ بہت سارے آؤٹسائیڈرز لیفٹسٹ یہ لوگ جینیو کے کیمپس کے اندر میں یہ لوگ گھر بنا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں illegally تو ان کو نکالنا ضروری بھی ہے اور اس کے اوپر انورسٹری ایڈمیسٹیسن کو کچھ کام کرنا چاہیے کئی لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ لوگ کون تھے جو رات کے اندھرے میں نکال پہن کر کے سابرمتی بھی انہوں نے حملہ کیا تھا میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ کون تھے جو نو فروری کے رات بھارت تیرے ٹکڑے ہوئے انشاءاللہ انشاءاللہ وہ نکال پوش کہاں سے آئے تھے وہ نکال پوش کہاں سے آئے تھے جو چھین کے لیں گے آزادی وہ پکڑے گئے کیا وہ اس کو دلی پولیس گھون پائی ہے کیا ان لوگوں نے تو بڑے آسانی سے کہہ دیا کہ باہر سے لوگ آئے تھے اور باہر سے لوگ کر کے چلے گئے آپ نے عمر خالید اور سارے لوگ کی موجودگی میں وہاں پہ یہ سب نعرے لگتے ہیں تیرے قاتل جندہ ہیں سپریم کورٹ کو قاتل بتایا جا رہا ہے کشمیر کو اجات کرنے کی نعرے لگایا جا رہے ہیں اور یہ لوگ اچانک سے گائب ہو گئے آج تک ان کا پتا نہیں چلا ہے تو دلی پولیس سے یہ بھی پوچھنا چاہیے کہ بھئی یہ پتا کیوں نہیں لگوا پاتے آپ میں آپ کو اس کا ایک ریزن بتاتا ہوں جینیو اکیلا کیمپس ہے جہاں پہ کوئی سی سی ٹی بھی نہیں ہے اور اس سی سی ٹی بھی کیوں نہیں ہے کیونکہ یہی لیفٹسٹ اور نیجیسنس جینیو میں سی سی ٹی بھی لگانے کیا ویروت کرتے آئے بیچ میں لگا بھی تھا ان لوگوں نے توڑ پھوڑ کر کے اس کو ختم کر دیا اب پولیس کہاں سے ڈھونڈے گی ویسے ایک بات سمجھنی کی یہ ہے کہ جینیو کے نام پہ جو یہ سارا کچھ چل رہا ہے وہ کوئی اسٹوڈنٹس کی بات نہیں ہے نہ یہ اسٹوڈنٹس کا کوئی مسئلہ ہے یہ وامپن تھی اپنی آخری سانسے لے رہے ہیں ان کو ان کی جو پوری کی پوری تھیوری ان کی پارٹی ان کا پورا سب کچھ جو ہے جنتہ نے ریجیکٹ کر دیا ہے تو آپ دیکھتے رہیے Capital TV ہمارے ویڈیوز کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے دھنیوا